اسلام علیکم آل ویورز ویلکم تو ایف پی ایسی کلب آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر ہم آپ کو گائیڈ کریں گے پی ایس اے ایس اے ریکروٹمنٹ کے حوالے سے پی ایس اے پولس سٹیشن ایسسٹنٹ اور ایس اے سینئر سٹیشن ایسسٹنٹ ان کی ریکروٹمنٹ کی اس طرح ہوتی ہے کس قسم کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہوتا ہے اور الیجیبیلٹی کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اس سب کی انفرمیشن ہم آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر دیں گے سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ پی ایس اے ایس اے ریکروٹمنٹ کے لیے کوئی خاص شیڈول نہیں ہے کہ یہ ہر سال بھرتی آتی ہے یا سال میں دو دفعہ یہ ڈپارٹمنٹ کو ضرورت کے ساب سے ہوتا ہے کہ جس جب بھی ضرورت پڑتی ہے میک میں کو پی ایس اے کی بھرتی آ جاتی ہے تو پی ایس اے کی جو اوورال بھرتی ہے وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے اور آلموسٹ دو سے تین منس کے اندر پوری بھرتی مکمل ہو جاتی ہے تو اب شروع سے ہم آپ کو گائٹ کرتے ہیں کہ کس طرح بھرتی ہوتی ہے سب سے پہلے تو جب بھرتی کرنی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ نے ایک عدد ایڈ دیا جاتا ہے سینٹر پولیس حافظ پنجاب پولیس لاہور کی طرف سے وہ ایڈ آپ کو سکرین کے اوپر شو کر دیا جائے گا اس کے اندر مختلف ڈسٹرکس کے لیے سیٹیں ڈیفائن کر دی جاتی ہیں جو بھی ان کا کوٹا ہوتا ہے جو بھی سیٹیں ایلوکیٹ ہوتی ہیں مختلف ڈسٹرکس کو وہ اس ایڈ کے اندر شو کر دی جاتی ہیں اس کے بعد ان کے اندر 15% جو کوٹا ہوتا ہے ٹوٹل سیٹس کا وہ سپیسفک ہوتا ہے فاردہ فی میلز اس کے اوپر صرف فی میلز اپلائی کر سکتی ہیں اور فی میلز کی بھرتی ہو سکتی ہے اس کے بعد ڈسیبل منورٹی کوٹا ان دونوں کے لیے بھی سپیشل کوٹا رکھا جاتا ہے ان کی بھرتی کے لیے بھی سپیشل کوٹا ہوتا ہے اس کے اندر صرف ڈسیبل اور منورٹی اپلائی کر سکتی ہے اور سیلیکٹ ہو سکتی ہے سیکنڈ آپ کو سکرین کے اوپر فارم شو کیا جا رہا ہے یہ فارم بنجاب پولیس کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے جب بھرتی کے وقت جب بھرتی کا ایڈ آتا ہے تو اس کے بعد دو ہفتوں کا ٹائم ہوتا ہے یہ فارم آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بنجاب پولیس کی افیشل ویب سائٹ سے اس فارم کے اندر یہ چار صرفوں کا فارم ہوتا ہے اس کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کی پرسنل انفرمیشن ہوتی ہے اس کی اوپر آپ اپنی پرسنل ڈیٹا لکھتے ہیں سی این ایسی کارڈ ہو گیا دیگر انفرمیشن آپ کی اس کی اوپر پکچرز لگائی جاتی ہیں پاسپورٹ سائز آپ کا جتنا بھی کوالفکیشن ڈیٹا ہے اور آپ کا ڈومی سائل وغیرہ اور آپ کا جو بھی کمپیوٹر ڈبلومہ ہے اس کی ایک عدد تمام کی فوٹو کافی اس کے ساتھ لگتی ہے اس کی اوپر آپ دسخط بھی کرنے ہوتے ہیں اور آپ نے اپنا جو اور آپ نے جس کوٹی کے اندر اپلائی کرنا ہوتا ہے آپ نے وہ بھی منشن کرنا ہوتا ہے اور جس سیٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے منشن کرنی ہوتا ہے کہ آیا آپ نے پی ایس اے کے لیے اپلائی کرنا ہے یا ایس اے کے لیے ان فارم کے ساتھ جو بھی آپ کی تصفیریں لگائی جاتی ہیں اور جو آپ کی کوالفکیشنز کی یا دیگر جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کی جو فوٹو کوپیز لگائی جاتی ہیں وہ اٹ لیسٹ گیزڈ افیسر سے وہ اٹیسٹڈ ہوں اور وہ تب آپ کی جو فائل ہے یا جو آپ کی ترخواست ہے وہ تب منظور ہوگی سیکنڈ جتنی بھی یہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں یہ متعلقہ ڈسٹرکس جو ہوتی ہیں پولیس کے ان کی پولیس لائن کے اندر ایڈ آنے کے دو ہفتے بعد تک وہ وصول کیے جاتے ہیں اور جو اپلائی فیس ہے وہ اس کی فار ایس سنگل سیٹ آپ نے پی ایس اے کے لیے اپلائی کرنا ہے یا ایس س اے کے لیے اس کی دو ہزار روپے فیس ہے پی اے سے کی علیدہ اپلائی فیس ہے اور ایس س اے کی علیدہ اپلائی فیس ہے دو ہزار روپے صرف آپ سے دو ہزار روپے لیے جائیں گے اس کے بعد آپ ست Perth ساری برتی کے اندر کوئی فیس نہیں لے جائے گی یہ بات آگی اپلائی کرنے تک اپلائی کرنے کے الموس دو ہفتے کے بعد آپ کو ٹیسٹوں کے لیے بلا لیا جاتا ہے آپ کو کالز کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے آپ کو متعلقہ ریجن کے اندر آپ کو سب سے پہلے آپ کو ریٹن ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے اگر ٹیسٹوں سے پہلے بات کی جائے جو آپ کی eligibility criteria ہے تو پی ایس اے کے لیے آپ کی at least specifically ICS pass ہونی چاہیے with computer science physics and mathematics یہ تین سبجیکٹ آپ کی لازمی ہونی چاہیے اور آپ کی ICS ہونی چاہیے فاردہ PSA and SSA دونوں کے لیے لیکن جس کی graduation ہے بی ایس کے اندر computer sciences کے اندر یا آئی ٹی کے اندر اس کو زیادہ ترجی دی جاتی ہے لیکن وہ شرط یہ ہے کہ صرف اور صرف ICS ہو اور computer متعلق graduation ہو PSA کے لیے آپ کی اور SSA کے لیے دونوں کے لیے آپ کی ICS ہو کم از کم اور آپ کا اٹلیسٹ چھ مہینے کا یا تین مانت کا computer diploma ہو کسی بھی field کے اندر MS office کے اندر office automation کے اندر IT کے اندر لیکن زیادہ تر پریفر کی جاتا ہے MS office والے کو ڈبلومی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا work experience ہے تو آپ کو درجی دی جائے گی PSA کے لیے SSA کے لیے اگر دیکھا جائے تو بقایا چیز ہے سیم ہے لیکن SSA کے لیے کم از کم تین سال کا آپ کا experience ہونا چاہیے related field کے اندر تب آپ کی request accept ہوگی اس کے بعد test شروع ہو جاتے ہیں آپ کی apply کرنے کی date ختم ہونے کی دو ہفتے بعد متعلقہ region کے اندر آپ کا سب سے پہلے return test ہوگا پہلے آپ کی apply کرنے کے بعد آپ کی eligibility list لے گے جو بچے eligible ہوں گے return test کے لیے ان کو بلائے جائے گا call کی جائیں گی ان کا سب سے پہلے return test ہوگا return test 100 نمبر کو ہوتا ہے PSA کا بھی SSA کا بھی لیکن یہ دونوں مختلف ہوتی ہیں جو PSA کا test ہے اور SSA کا یہ پنجاب police کا department خود لیتا ہے سب سے پہلے PSA کا test ہوتا ہے 100 نمبر کا یہ 50 mcqs ہوتے ہیں اور ہر mcqs کے دو نمبر ہوتے ہیں جس کے کے لیے آپ کو ایک گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے اور جو آپ کی passing marks ہیں وہ آپ کی 50 ہیں کم از کم آپ کی 50 نمبر ہوں گے تب آپ پاس ہوں گے اسی طرح SSA کا بھی 100 نمبر کا paper ہوتا ہے اور وہ بھی 50 mcqs ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی passing نمبر 50% اگر test کی بات کی جائے تو PSA کا test normal ہوتا ہے وہ اتنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا وہ basic آپ کی intelligence ہوتی ہے آپ نے جو پڑا ہوتا ہے metric intermediate کے اندر اس کی base پر ہوتا ہے اس کا label change ہوتا رہتا ہے لیکن 30% اس کا computer 30% آپ کا english اور 10% mathematics 10% آپ کا Pakistan study 10% آپ کا general knowledge اور 10% آپ کا اسلامیات یہ change ہوتا رہتا ہے لیکن most DC ترنگ ہوتا ہے جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ computer کو دیا جاتا ہے اس کے بعد جو SSA ہے چونکہ یہ ایک بڑی seat ہے SSA کا test مشکل ہوتا ہے یہ ہوتا 100 نمبر کے اور passing نمبر اس کے 50 ہوتے ریٹن test کے بعد آپ کا بہت جلد آپ کا return result شو کر دیا جاتا ہے آپ کے district اور region کی طرف سے return test کے almost ایک یا ایک ہفتے بعد آپ کو tapping test کیلئے بلائے جاتا ہے tapping test پنیا police آپ خود conduct کرتا ہے اپنے police training schools کے اندر یا اپنے جو پنیا police کے اپنی website پر لیا جاتا ہے اردو کے آپ speed کم 25 ورڈز پر منٹ اور 35 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے انگلیش کے اندر جس بچے کتنی speed ہوگی وہ pass consider ہوگا typing test بہت مشکل ہے most جو بچے ہیں وہ return کے اندر اتنے فیل نہیں ہوتے جتنا typing test کے اندر فیل ہوتے ہیں تو تمام کے انڈریٹ نے کوشش کرنی کہ جب بھی PSA لیے apply کریں تو وہ typing پر اپنی full توجہ دیں second جو بچے پاس ہو جاتے ہیں جی typing test کے اندر پھر ان کو ایک یا دو خفتے کے بعد بلالیے جاتا ہے اپنے پولیس لائن کے اندر جو متعلقہ ریجن ہوتا ہے فارم پہ ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے انٹرویو کا پینل جو ہوتے اس کے اندر تین آفیسر ہوتے ہیں میلی جو دو آفیسر ہوتے ہیں وہ آپ دی پی آر پی آر پی آر ریجنل پولیس آفیسر جو آپ کا متعلقہ ظلہ ہے اس کے بعد ایک آفیسر آجاتے ہیں وہ ایس پی آفیسر ہوتا ہے یہ تینوں آپ انٹرویو کنیکٹ کرتے ہیں انٹرویو بھی جس لینئر ٹائپ کا ہوتا ہے آپ سے بیسک ایک دو کوئسن ہو سکتے ہیں اور آپ کا کونفیڈنس مینلی چیک کیا جاتا ہے جبکہ جو ایس 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 کے انٹرویو بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑی سیٹ ہے اور اس کی بڑی ذمہتاری ہوتی ہے آپ کے انٹرویو کے بعد آپ کی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی فائنل میرل لیسٹ لگ جاتی ہے اگر آپ اس کے اندر کی ڈومی سائلز ہو گئے یا سند ہو گئے میٹرک انٹرمیڈیٹ کے اس کے بعد آپ کا میڈیکل کروای جاتا ہے کونسرڈ سیویل ہوسپیٹل سے اس کے بعد جب آپ آل فٹ ہو جاتے ہیں آپ کی مہگمہ کے اندر جوائننگ ہو جاتی ہے اس کی ٹریننگ کی جو افیشل کی بہت کمی ہے اس لئے ان کو تھوڑی سی ٹریننگ داس پندرہ دن کے دو ہفتے کی ٹریننگ اس کے بعد ان کو پولیس ٹیشن کے اندر لگا دی جاتا ہے اور یہ سینئر پی ایس 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 پی جو پی ایس سالباد کو نکال دیا جائے گا تو یہ انفورمیشن تھی پی ایس 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 کے حوالے سے اب تک کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ